آج ہم لوکی سیزن ون کے اپیسوڈ 5 کو ایکسپلین کریں گے اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں لوکی کو دکھایا جاتا ہے جسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں رونا رینڈ سلیر نے مٹھا دیا تھا اور مٹنے کے بعد میں لوکی ایک دوسری جگہ پہ ہی آ جاتا ہے جس کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں لوکی گئے وہ کیا آتا ہے اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں پھر ہم لوکی کو دیکھتے ہیں جو ان سے پوچھتا ہے یہ کونسی جگہ اور کون ہو تم ان میں سے ایک لوکی کو بتاتا ہے یہ جگہ سنیا ہے اور یہ توپان الویت ہے جو کی ہمیں مار دے گا اور پھر لوکی بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ٹی وی ای میں سلوی کو دکھا جاتا ہے جو کی رونا سے ٹائم پیٹ لے کے اسے پوچھتی ہے کہ ٹی وی کے پیچھے کون ہے پر رونا اس سے کہتی ہے اس کے بارے میں مجھے بھی کچھ نہیں پتا پھر سلوی روونا سے کہتے ہیں یہ بھائی جگہ ہے نا جا تم نے میر جندگی ورواد کی تھی بدلہ لینے کے لئے اس سے اچھی جگہ کہا ہوگی جس پہ روونا خود کو بچاتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہوگر میں کہوں کی لوگی جندہ ہے پھر سلوی کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اور کہتے ہیں وہ ابھی تک جندہ کیسے ہے اسے بچانے سے مجھے ٹی وی کو غتم کرنے میں کیسے مدد ملے گی اس کے بعد روونا اس سے کہتے ہیں سمجھانا تھوڑا مسکل ہے لیکن میں بھی جاننا چاہتی ہو کہ ٹی وی کے پیچھے کون ہے اور سلوی کو بتاتی ہے کہ جب ہم کوئی ٹیم لین مٹھاتے ہیں تو وہ پوری طرح قتم نہیں ہوتی اس لئے ہم اسے سمیہ کے انت میں جیرو پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں جہاں سے باپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا سلوی روونا سے اس جگہ کے بارے میں پوچھتی ہے تو روونا کہتی ہے مجھے اس جگہ کے بارے میں پتا نہیں اور سمیہ کہاں تب ہی بھی لکھا جا رہا ہے پھر سلوی سے کہتی ہے اگر تم چاہو تمہیں تمہیں واہ بیش سکتی ہوں جس کے بعد سلوی اس سے ٹیمپ ایڈ واپس کر جاتی ہے اس کے اگلی سین میں ہمیں لوکی کو دکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب بھی لوکی ہوتے ہیں لوکی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ غصے میں بولتا ہے آخر یہاں چل کیا رہا ہے اور ہم کس چیز سے بھاگ رہے ہیں جس پہ چھوٹا والا لوکی اس پہ آتیا لکال کے اسے چپ رہنے کو بولتا ہے اور اس سے کہتا ہے بولنے بند کرو نہیں تو ایلویت آ جائے گا جس پہ لوکی سمجھ دے گا کہتا ہے وہ بادلو والا رکھ چھس پھر چھوٹا لوکی اسے کھڑا کر دیتا ہے پھر لوکی کو بتاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹی وی بیرینٹس کو مٹانے کے بعد میں ٹکانے لگاتا ہے اور کہتا ہے ایلویت یہاں سے کسی کو بھی واپس جانے نہیں دیتا پھر دوسرا لوکی اسے بتاتا ہے یہ ایک طوفان ہے جو راستے میں آنے والی ہر چیز کو نگل جاتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ ٹی وی والے یہاں پہ نئی ٹیم لینڈس کو بھیجتے ہیں جنہیں وہ ایلویت ختم کر دیتا ہے پھر لوکی کو پتا چلتا ہے کہ یہ مگر بھی لوکی ہے اور ان سے پوچھتا ہے یہاں میرے اتنے سارے ویرینٹس کیسے جس پہ بڑا والا لوکی کہتا ہے لوکی مرتے نہیں اور بتاتا ہے تمہاری طرح ہی ہمیں ٹی وی والوں نے پکڑا اور مٹا دیا لوکی ان سے پوچھتا ہے کیا تم نے یہاں سے نکلنے کے لیے ٹیم پیڑ کا یوز کیا جس پہ دوسرا لوکی اس کا مزہ کھڑاتے ہوئے کہتا ہے یہاں وہ ٹیم پیڑ ہمیں یہاں سے نکلوا سکتا ہے اور یہاں پہ تو ٹیم پیڑ کی خیرتی بھی ہوتی ہے یہ سن کے سبھی لوکی سزنے لگتے ہیں پھر چھوٹا لوکی انہیں چلنے کو بولتا ہے چلتے ہوئے لوکی ان سے پوچھتا ہے آخر کیوں تم اس بچے کی باتیں مانتے ہو تو بڑا لوکی اس سے کہتا ہے اس کی ازد کرو یہ اسی کی ریاست ہے لوکی اس سے پوچھتا ہے تم نے ٹیم لین میں کیا کروڑی کری جس پہ چھوٹا لوکی اس سے پتاتا ہے کہ اس نے تھور کو مارا تھا اس کے بعد میں سبھی انڈرگاؤنڈ جگہ پہ چلے جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد میں بڑا لوکی اس سے پوچھتا ہے تم ٹی وی جانے کے لئے اتنے بیتاو کیوں ہو اور کہتے ہیں کیا تمہارا کوئی مقصد ادورہ رہ گیا جس پہ لوکی ابھی انہیں کچھ نہیں بتاتا اور کہتا ہے ہاں کچھ ایسائی اس کے اگلے سین میں ہمیں ٹی وی میں سلوی کو دکھایا جاتا ہے جو کی ربونہ سے کہہ کے میس منٹ سے فائل سے ایک کرواری ہوتی ہے سلوی ان سے سمیہ کے انت کی فائل دکھانے کو بولتی ہے اس کے بعد ربونہ کی کہنے پر میس منٹ سمیہ کے انت کی فائل دکھاتی ہے سلوی ربونہ کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے میں ٹی وی سے بجھنے کے لئے قیامت کے بخش میں چھپتی تھی جس سے کوئی نئی ٹائم لین نہیں بنتی تھی اور کہتی ہے سمیہ کا انت بھی لکھا جارہا ہے اس لئے وہاں کوئی نئی ٹائم لین بنے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہاں ٹائم لین میں کوئی چھڑ چاڑ ہوئی نہیں سکتی تو ربونہ کہتی ہے یہاں ساید وہ ایسی جگہ پہ ہو سکتا ہے تو سلوی اس سے پوچھتی ہے اس سننے کے پار کیسے جا سکتے ہیں تو ربونہ کہتی ہے وہاں جانا مسکل ہے ٹائم پیٹ پہ وہاں کا کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے اور سلوی وہاں جانے کی کہتی ہے اور ربونہ نہیں مانتی تو اس سے کہتی ہے ساید مجھے تمہاری جرد نہیں ہے اور اس پہ ملکنے والی ہوتی ہے جو تب ہی مسمنٹوں نے رکھنے کو بولتی ہے کو ڈونڈنے کے لئے آتملا لیتی ہے پر سلوی سمجھ جاتی ہے کہ یہ دونوں بس بانہ بنا رہی ہیں تب ہی وہاں گارڈس آ جاتے ہیں پر سلوی ربونہ کا ٹائم پیٹ لے کے چھپ جاتی ہے ربونہ اس سے کہتی ہے میں پتہ ہے تم کھان چھپتی ہو آج نہیں تو کلم تمہیں پکڑی لیں گے اس کے بعد سلوی اس سے کہتی ہے تمہیں ایک منٹ کے لئے تو مجھے بھی پاغل بنا دیا تھا اور کہتی ہے کیا تمہیں بھی ٹی وی ایسے سچ میں دھوکہ ملائے ربونہ کہتی ہے کہ وہ نام بیٹھ کر اس پر بات کریں اس کے ساتھ ہی گارڈس سلوی کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں پھر سلوی کچھ سوستے ہوئے ان کے سامنے آتی ہے اور خود کو ہی مٹا دیتی ہے یہ دیکھ کے ربونہ اور گارڈس بھی اران جاتے ہیں گارڈس ربونہ سے پوچھتے ہیں اس نے خود کو کیوں مٹا لیا جس پہ ربونہ کہتی ہے اچھا ہوا باغی ماری بلا ٹلی اور وہاں سے چلے جاتی ہے اس کے اگلے سینے میں ہم لوکی کو دیکھتے ہیں جو کیا پاس میں اپنے اپنی کہانی بتا رہے ہوتے ہیں ایک لوکی کہتا ہے مجھے کیپٹین امریکہ اور آئرنڈ مین کو رانے کے بعد میں چھے انفینیٹی سٹونز مل گئے جس کے بعد میں بڑا لوکی کہتا ہے مگر کو تمہارے باتیں سچ نہیں لگی پھر وہ لوکی اس کی بیجیتی کرتے ہوئے کہتا ہے کم سے کم میں نے غلط پڑو سے کی بلی تو نہیں کھائی جسے سن کے مگر لوکی اس پہ عملہ کر دیتا ہے پھر لوکی اور بڑا لوکی مل کے دونوں کو بچا دیتے ہیں پھر چھوٹا لوکی بڑے لوکی سے اس کی کہانے بتانے کو بولتا ہے پھر وہ کہتا ہے میری کہانے کسی کو نہیں سننی پھر لوکی کہتا ہے ہمیں سننی ہیں اور اس سے کہتا ہے ہم تو ریکنے روک کے بعد میں مر جانے چیئے تھے پھر بڑا لوکی انہیں اپنی کہانی بتاتا ہے تھور اور سب سے دور رہا اور وہاں پر ہی میں نے اپنا گھر بسا لیا اس کے بعد لوکی اس سے پوچھتا ہے تمہیں ٹی وی اے نے کیسے ڈونڈا تو بڑا لوکی اس سے کہتا ہے میں سالوں تک وہاں کے لیے پل میں رہا پھر مجھے بھائی کی آس اتھانے لگی اور اس گھرے سے نکلا تب ہی مجھے ٹی وی والوں نے پکڑ لیا اس کے بعد سبھی لوکی اپنا جام پینے لگ جاتے ہیں پھر لوکی انہیں سبھی اس سے کہتا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں اس جگہ سے دور باپس ٹی وی اے میں لوکی جا رہا ہوتا ہے تب ہی چھوٹا لوکی اس سے بولتا ہے تم الگ ہو جس پہ لوکی باپس آکی بولتا ہے میں الگ نہیں ہوں اور ان سے پوچھتا ہے تم کوئی ایسے لوکی سے ملے ہو جو عورت ہے پر بے سبھی ایسے کوئی لوکی سے نہیں ملے ہوتے ہیں لوکی انہیں بتاتا ہے اسے ٹی وی پر آج نہیں کرنا بلکی اسے تباہ کرنا ہے اور اس میں اسے میری ضرورت ہے پھر لوکی چھوٹے لوکی کی اور اس سارا کرتے ہوئے کہتا ہے ہم ایلویت کو آرہ نہیں سکتے اور وہ ایک دانو ہے اور بتاتا ہے اگر وہ جندہ ہے تو وہ مرے گا بھی پھر کہتا ہے مجھے اس ایلویت کو مارنے کے لیے تم سب کے ساتھ کی ضرورت ہے پر بھی یہ سب سن کے ہسنے لگتے ہیں لوکی ان سب کے ہسنے کو دیکھ کے بار جانا ہوتا ہے اور جیسے ہی دروازے کھولتا ہے تو اس کے سامنے لوکی اور بہت سارے میریان ہوتے ہیں اس کے اگلی سین میں ہمیں سلوی کو دکھا جاتا ہے جو کی مٹنے کے بعد میں سننے پہ آگئی ہوتی ہے اور جیسے ہی وار نکلتی ہے تو اس کے پیچھے ایلویت آ جاتا ہے یہ دیکھ کہ سلوی بھاگنے لگتی ہے اور ایلویت بھی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے جس سے سلوی بھگتے ہوئے اس کے دماغ سے جڑ جاتی ہے اور اسے کچھ یادیں دیکھنے لگتی ہے سلوی ایلویت سے بچ کے بھاگ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے بچانے کے لیے ایک گ لوکی کے وجہ سے اس کے اندر آ جاتے ہیں پھر ہتوڑے والا لوکی چھوٹے لوکی کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں یہاں آنے کا راستہ بتایا اب میں راجہ ہوں پر وہ لوکی کا دوسرا ویرینٹ اس کے باتیں نہیں مانتا اور کہتا ہے میری سینہ ہمیں راجہ لیکن اس ویرینٹ کی سینہ بھی دھوکہ دے دیتی ہے اور پھر سبھی آپس میں ویس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی مگر لوکی اس لوکی کا آت خواہ جاتا ہے جس کے بعد میں سبھی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑ لوکی ایک پورٹل کھل کے چھپکے سے ان سبھی کو وہاں سے نکال لیتا ہے پھر بڑا لوکی ان سبھی سے غصے میں کہتا ہے ہم پہ جنہوں نے بروسہ کیا ہم نے انہیں ابھیسہ دھوکہ دیا ہے اور یہ سب ہم نے ستہ پانے کے لیے کیا اور غصے میں کہتا ہے ہم ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی رہیں گے پھر چھوٹا لوکی غصے میں بولتا ہے جب کسی نے خود کو بدلنا چاہا تو اسے آمر نے کے لیے بیج دیا پھر لوکی ان سے کہتا ہے اس لیے میرا یاسے جانو ہے ضروری ہے ہمارے بدلنے کے لیے ٹی وی کا ختم ہونا ضروری ہے جس پہ بڑا لوکی کہتا ہے کیا تمہیں اس پہ بروسہ ہے لوکی کہتا ہے ہاں وہ بروسہ لائک ہے اور وہ ایک لوٹی ہے جو ٹی وی کو روک سکتی ہے یہ سن کے وے وے اس کے مدد کرنے کے لیے مان جاتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں سلوی اور موویس کو دکھایا جاتا ہے سلوی موویس سے کہتا ہے تم لوگوں نے اتنی سارے دنیایں ختم کرتی اور تمہاری وجہ سے بہت سارے لوگ مر گئے جس پہ موویس بھی کہت ہے تم نے کچھ کم توائی نہیں بچائی سلوی اس سے کہتی ہے جو کیا وہ مجبوری نہیں کیا تو موویس کہتا ہے میں بھی مجبور تھا سلوی کہتی ہے تم آدھ دو کے میرے پیچھے پڑے تھے موویس اس سے اس کے لیے معافی مانگ لیتا ہے پھر سلوی کہتی ہے میں نے خود کو مٹایا تو مجھے لگا لوکی مجھے آ پر مل جائے گا پر ساید دبو توفان لوکی کو ننگل گیا ہوگا اور کہتی ہے مجھے آسے نکل کے سب کے پیچھے اسے ڈونڈنا ہے تو موویس اس سے کہتا ہے یہ سب ہم کریں گے کیسے تو سلوی اس سے کہتی ہے ہم باپس اس دوپان کے پاس جائیں گے اسے سے ہی ہمارا جواب ملے گا تو اس کے لیے موویس کو تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن وہ بھی مان جاتا ہے اس کے اگلے سین میں ہمیں لوکی اور اس کے بیریانس کو دکھا جاتا ہے جو کی آلائیت کو آرانے کے لیے پلین بنا رہے ہوتے ہیں پھر ان کے سامنے ایک سامنے ایک سامنے ریکہ سے میٹی ہوئی صفاتی ہے لوکی ان سے کہتا ہے کسی جانور جیسا ہے اس کو جاتا ہے اور آلائیت تھوڑی دیر میں پوری سب کو خاک کر کے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کے سب ہی لوکی ایران ہو جاتے ہیں اور لوکی کہتا ہے ہمیں عملہ کرنے سے پہلے تھوڑا اور پلین کر لینا چاہیے اس کے بعد میں بے سب ہی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ایک کار آ رہی ہوتی ہے اور اس میں سے سلوی باہر نکلتی ہے لوکی سلوی کو دیکھ کے اس کے پاس بھگتا ہوا چلا جاتا ہے سلوی لوکی کو جندہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور لوکی بھی سلوی اور موووی اس کو جندہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور ان کے پاس لوکی کے ویریانٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں سلوی انہیں دیکھ کے عملہ کرنے لگتی ہے اور لوکی اسے رکتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ سب بھی میرے ویریانٹس ہے سلوی ان سب سے کہتی ہے تم بھی الائت کی طرف ہی جا رہے ہو تو لوکی اس سے کہتا ہے ہم اسے کیسے ماریں گے اس سب کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں جس پر سلوی کہتی ہے تم اسے مار ہوگے اور اس سب کے لیے تم لوگوں نے بھی آنکر دی تو لوکی اس سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور پلین ہے تو سلوی اس سے کہتی ہے ہم جسے ڈونڈ رہے ہیں وہ سننے کے پار سمیں کے انت میں رہتا ہے اور ساید یہ جیو اسی راستے کی رکھچہ کر رہا ہے جس سے ہمیں جانا ہے اور کہتی ہے وہاں پہتنے کے لیے میں اس جیو کو بس میں کروں گی یہ سن کے لوکی اسنے لگتا ہے پر سلوی اپنی بات پر آڑی رہتی ہے اور کہتی ہے میں اسے بس میں کر لوں گی اس کے اگلے سین میں ہمیں ٹی ویے میں رونا کو دکھا جاتا ہے جو کی بی فیفٹین کو قید کر رکی ہوتی ہے وہاں اس سے ملنے آتی ہے بی فیفٹین اس سے کہتی ہے تم نے مجھے یہاں بندگو کیا ہے تو رونا اس سے کہتی ہے تم نے ویریانٹ کو بھا کے ٹی ویے سے گداری کیا ہے تو بی فیفٹین اس سے کہتی ہے گداری پر کس سے تم بھی تو آتی بی سب اس لیے نہیں ہے تو رونا اس سے کہتی ہے اس لیے ہو یا نہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تو بی فیفٹین اس سے کہتی ہے لوگوں کا سچ جاننا جروری ہے پر رونا یہ نہیں مانتی اور کہتی ہے ٹی ویے کا بنا رہنا جروری ہے اور وی فیفٹین کو سب کچھ بتانے کو بولتی ہے پھر کہتی ہے تمہیں بیریانٹ نے بس میں کیا تھا تو تم مجھے بتاؤ کہ اسے کیا چیئے تو وی فیفٹین کہتی ہے اسے بدلہ چیئے پر سمیں رکھچک تو نکلی لکھ لے اس لیے بھی اسے ڈون رہے ہوں گے جس نے انہیں بنایا اور کہتی ہے یہ سب تم ٹی وی کو بچانے کے لیے نہیں کر رہی تمہیں بھی جاننا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے پر تم یہ کبھی نہیں جان پاؤگی کم سے کم سلوی سے پہلے تو نہیں اس کے بعد رونا وہاں سے وار آ جاتی ہے اور میس منٹ سے سرواز سے لے کے انتک کی ساری جانکاری مانگتی ہے پھر اس سے کہتی ہے جس نے بھی ٹی وی بنایا وہ خطرے میں ہے اس کے اگلے سینوے ہمیں موویس اور بڑے لوکی کو دکھائی جاتا ہے بڑا لوکی مگر لوکی کو دکھائی تو یہ موویس سے کہتا ہے تمہیں یہ سچ میں یاد نہیں تو موویس کہتا ہے نہیں مجھے کوئی مگرمچ لوکی یاد نہیں اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لوکی ہے بھی یا نہیں کیا پتا یہ جوٹ بول رہا ہو اور جوٹ بول رہا ہو تو ساید یہ لوکی بھی ہو سکتا ہے پھر چھوٹا لوکی اس سے پوچھتا ہے تم ٹی وی جانے کے بعد ہم کیا کروگے تو موویس اس سے کہتا ہے اگر میں ٹی وی پہنچ گیا تو جا کے پہلے سب کو ست بتاؤں گا اس کے بعد ہم لوکی اور سلوی کو بار بیٹے ہوئے دیکھتے ہیں سلوی اس سے کہتی ہے موویس اتنا برا نہیں ہے اسے تمہاری فکر ہے پھر لوکی اس سے کہتا ہے نہ ہی وہ اتنا اچھا ہے اس لیے ہم دونوں کی اچھی بنتی ہے اس کے بعد لوکی کو سردی لگنے لگتی ہے اس لیے وہ جادو سے اپنے لئے چادر بنا لیتا ہے اور دونوں آپس میں باتیں کرنے کی کوسس کرتے ہیں سلوی لوکی اس سے کہتی ہے میں نے کبھی کیسی سے دوستی نہیں کری میرا کوئی نہیں ہے جس پہ لوکی کہتا ہے ہاں پر لائپ میں اور بھی کرنے کو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بعد سلوی اور لوکی دونوں کہتے ہیں ہاں جیسے ٹی وی کو ختم کرنا پورے برمان کو بچانا پھر لوکی سلوی کی اور دیکھتا ہے تو اسے سردی لگ رہی ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے جادو سے چادر کو لمبی کر دیتا ہے لوکی ایسے اس کے ساتھ بیٹھ کے بہت خصوص ہوتا ہے پھر سلوی لوکی کو اس کے لیے تینکیو بول دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے تم میرے ساتھ گداری تو نہیں کروگی تو لوکیوں سے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے میں نے ہر پیار کرنے والے کو دھوکہ دیا ہے جانتا ہو کہ میں نے کیا کیا ہے اور یہ بھی جانتا ہو کہ میں نے کیوں کیا اور اسے یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے پر اب میں وہ لوکی نہیں رہا جس پہ سلوی کو بھی بشواس ہو جاتا ہے اور پھر دونوں آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد سب ہی اکھٹے ہو کے الائت کی اور دیکھتے ہیں مووی ایس ان سے پوچھتا ہے ہم کیا کریں گے تو سلوی ان سے کہتی ہے ہمیں کیسے بھی کر کے ٹی وی کو ختم کرنا ہوگا اور جس نے بھی ٹی وی کو بنایا ہے وہ چیز وہاں پر ہے الائت نے مجھ بھی عملہ کیا تھا تو کچھ دیر کے لیے مجھ سے جھڑ گیا تھا پھر بتاتی ہے کہ مجھے اس میں کچھ تو دکھاتا اس لیے میں اسے بس میں کر لوں تو سائد پیدا چل جائے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے اس کے بعد سلوی لوکی کو ٹیمپ ایٹ دے دیتی ہے جو کہ اس نے گائے ہونے سے پہلے رونا سے چھین لیا تھا پھر لوکی کو درک جاتا اور مووی ایس کو ٹی وی میں جانے کو بولتا ہے مووی ایس ان سے کہتا ہے کیا کسی کو میرے ساتھ چلنا ہے پھر لوکی کے ویرینٹس جانے سے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہمارا گر ہے اور چھوٹا لوکی لوکی کو ایک اتیار دیتا ہے اور کہتا ہے اس کی تمہیں جررت پڑے گی اور لوکی کے ٹی نووی ایرینٹس وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد مووی ایس لوکی سے گلے مل کے وہاں سے ٹی وی کے لیے چلا جاتا ہے اس کے بعد لوکی اور سلوی ایلچ سے لڑنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں سلوی لوکی سے کہتی ہے جیسے ہی کوئی نئی ٹیم لائن بننے کی ایلویت کا دیان اس کی طرف جائے گا تب ہی ہمیں اسے بس میں کرنا ہوگا اس کے بعد میں ہم ایلویت کو دیکھتے ہیں جو نیچے جمین تک پھیل جاتا ہے یہ سب بڑا لوکی جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے دور جا رہا ہوتا ہے لوکی ایلویت کی اور دیکھتے ہوئے سلوی سے کہتا ہے اگر ٹیم لائن بننے کی انتجار میں ہمیں دیر ہوگی تو تو سلوی اس سے کہتی ہے پھر ہمیں اس کا دیان بٹا نہ ہوگا یہ سنکے لوکی اس کو بسواس دلاتے ہوئے لوکی یہ دیکھتا ہے تو وہ بڑا لوکی ہوتا ہے جو کی اپنے illusion سے پورا ایسگارٹ بنا دیتا ہے سلوی یہ دیکھ کے کہتی ہے یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے تو لوکی کہتا ہے ساید ہم کتھ کو کم سمجھ رہے تھے اس کے بعد بڑا لوکی ان دونوں کو آگے بڑھنے کو بولتا ہے پھر سلوی لوکی کا آت پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے ہم دونوں ملکے سے بسمی کریں گے تو لوکی اس سے کہتا ہے میں یہ سب نہیں جانتا پر سلوی اس سے کہتی ہے تم جانتے ہوگا ہمیں ہی کی تو ہیں اور دوسری اور الائت ایسگارٹ کو تباہ کرنے لگ جاتا ہے جس کے بعد سلوی اور لوکی اسے کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں پر لوکی ابھی بھی اسے کنٹرول کرنے ہی پارا ہوتا ہے جس کے بعد سلوی لوکی کا آت پکڑ لیتی ہے جس کے تھوڑی دیر بعد لوکی بھی اسے کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے پر بڑے لوکی کا ایسگارٹ پورا تباہ ہو جاتا ہے اور اسے پھر سے رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن الائت اسے ختم کر دیتا ہے پھر سلوی اور لوکی کی اور بڑھتا ہے پر بھی اسے کافی دیر تک ٹرائے کرنے کے بعد بھی اسے کنٹرول کری لیتے ہیں جس کے بعد بھی دونوں اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو ان کے سامنے ایک راستہ بن جاتا ہے جو ایک گھر کی اور لے جاتا ہے اور ایسی مسٹری کے ساتھ لوکی سیزن 1 کا اپیسوڈ 5 قتم جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے کے اپیسوڈ نہیں دیکھ رکھے تو چیلنگ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ایکسپلینیشن آپ کو صحیح لگا تو ویڈیو کو لائک اور چیلنگ کو سبسکراب کریں